نحمده و نصلي و نسلم على رسولهن نبی القریب وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارث وسلم صلاتا وسلاما کثیرا کثیرا خوفی کے الہی اپنے مشہر پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز پر سلطلہ چل رہا ہے المراد کے نام سے عزت کا عباد صلحہ ہے جس میں ان آیات کی تفصیر پر بات کل رہی تھی کہ جو آدمی دنیا کا ارادہ کرتا ہے دنیا کو طلب کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں کہ جتنی چاہے جیسی چاہے اسے دنیا مل جائے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں وہ تنی دنیا عطا فرماتے ہیں لیکن آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اولائی کا کانسائیہم مشکورا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے آخرت کے لئے کوشش کرے تو آخرت کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں اس پر بات چل رہی ہے فرمایا کہ من کانا یرید العاجل تعجلنا لہو فیہا ما نشاؤ فیہا ما نشاؤ تو لی من نورین یہ ہوا کہ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ جو کہ دنیا کو طلب کرتا رہے اور ہمیشہ طلب میں منہمک رہے تب کچھ ملتا ہے اور ارادہ آخرت کے متعلق من ارادہ بدون لفظ کانا کے ارشاد فرمایا گیا جس سے معلوم ہوا کہ سم رئے اخ روی حاصل ہونے کے لئے طلب میں مرنا کھپنا نہیں پڑتا بلکہ کچھ ارادہ کرنے سے بھی وہ سم رہ حاصل ہو جاتا ہے آخرت کا سم رہ اس کا تو یہ اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ طالب آخرت کا ارادہ اور طلب مستمر نہیں ہوتا کچھ دنوں کے بعد ارادہ اور طلب زائل ہو جاتا ہے نہیں حقیقت میں تو وہ بھی مستمر رہتا ہے مگر تھوڑی سی سعی اور طلب کے بعد وہ حکم میں خیر مستمر کے بعد ہو جاتا ہے کیونکہ محبت الہی پیدا ہو جانے کے بعد وہ ارادہ اتنا سہل ہو جاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے لئے احتمام کرنا نہیں پڑتا ایک عادت پڑ جاتی ہے اور نیکی خود بخود ہوتی رہتی ہے وہ ارادہ خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے اگرچہ پیدا اختیار سے ہوتا ہے مگر بوجہ اعانت غیبی کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود بدون اختیار کے پیدا ہو رہا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کی طلب محبوب سرکار ہے اس کی سڑی کرنے والے کی اس طرف سے امداد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جس سے وہ بالکل سہل ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ دنیا مردود بارگاہِ الہی سے اور اس میں ہمیشہ وقت و تعاب ہی رہتا ہے یعنی جو اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے جو ایک ہاتھ آتا ہے اللہ ایک باع آتا ہے جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے تو اس دنیا کی طلب میں ہمیشہ تعاب ہی رہتا ہے اس لیے ہمیشہ احتمام و انہماک از خود کرنا پڑتا ہے اور یہ طلب ہمیشہ بتکلف اثر نو پیدا کرنی پڑتی ہے پس حقیقتاً جو دونوں ارادیں مستمر ہوتے ہیں مگر باوجہ سہولت و اعانت غیبی کے ارادہ آخرت گویا مستمر رہی لہا بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے تو کوئی دوسرا خود بخود اس کے دل میں ان اعمال کا تقاضہ پیدا کر رہا ہے اور ارادہ دنیا حقیقتاً اور حکم دونوں کے اعتبار سے مستمر ہے اسی لیے اس کے ساتھ کانہ استمرار کے لیے بڑھایا گیا اور ارادہ آخرت کے بیان میں کانہ نہیں بڑھایا گیا اور شرائع سہولت و اعانت کی یہ ہے کہ طلب آخرت میں قدر سعی کرنے سے جب نسبت معلہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے ایک کیف اور حال ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے جس کو حضرت عراقی فرماتے ہیں سَنَمَا رَحِ قَلَنْدَرْ سَزَوَابَ مَنْ رُمَائِي کہ دراز و دور و دیدم راہ و رسم پارسائی کہ طریق زہد خشک بہت دور دراز کا راستہ ہے مجھے تو طریق عشق میں چلائیے رَحِ قَلَنْدَرْ سے یہی طریق عشق اور رسبت معلہ مراد ہے اور رسم پارسائی سے وہ طریق عبادت جو بدون نسبت و محبت مراد ہے جس میں آمال کی یہ حالت ہوتی ہے جو بعد میں مذکور ہوئی بَتَوَافْ قَعْبَ رَفْتَمْ بَحَرَمْ رَحَمْ نَدَادًا تُو بُرُو درچے کردی کہ درُو خانہ آئی بَزَمِيْجُو سَجْدَا کردَمْ ذَزَمِينِ اِدَا بَرْآمَدْ کہ میرا خراب کردی تُو بس سجدائی رے آئی کہ قابے کی تواف کو گیا تو حرم نے مجھ کو راستہ نہ دیا اور کہا کہ تُو نے حرم سے باہر کیا ہے جو تُو خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے جب زمین پر میں نے سجدہ کیا تو زمین سے یہ ندہ آئی کہ تُو نے ریا کا سجدہ کر کے مجھے بھی خراب کر دیا وہ کیس نسبت معاللہ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کام کرنا کام نہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کام کرنا کچھ دشوار نہیں رہتا اور اس طریق میں کچھ باطنی مشقت بھی پیش آتی ہے مگر وہ اس سے بددل نہیں ہوتے بلکہ اس میں بھی ان کو بڑا لطف آتا ہے اور اسی کی بابت ارشاد ہے از محبت تلخ ہاں شیری بود کہ محبت تلخی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے اور ارشاد ہے نا خوش تو خوش بود برجانے من دل فدا ہے یار دل رنجانے من کہ محبوب کی جانب سے جو عمر پیش آئے وہ طبیعت ناگوار ہی کیوں نہ ہو میری جان پر خوش اور پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جو میری جان کو رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں اور کہا گیا نصیب دشمن کے شبد حلاق تیغت سر دوستان سلامت کہ تُو خنجر آزمائی کہ دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے حلاق ہو دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تُو خنجر آزمائی کرے اور کہا کہ زندہ کنی عطائے تو وربہ کشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہرچ کنی رضائے تو کہ زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ پر قربان ہو دل آپ پر فریفتہ ہے جو کچھ کریں آپ سے راضی ہو اور اس نسبت معللہ سے اور سب کام تو آسان ہو ہی جاتے ہیں جو سب سے بڑی خوفناک چیز ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں یعنی موت وہ بھی ان کے لئے ایسی خوشگوار ہو جاتی ہے کہ اس کی یہ لوگ تمنائیں کرتے ہیں عارف شیرازی فرماتے ہیں کہ جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جان طلب کروں اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں میں نے نظر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو دیدار محبوب کے در تک خوش و خرم اور غزلے پڑھتا ہوا جاؤں شاید کس کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ سب باتیں موت کی تمنا سے پہلے ہی کی ہوں گی جب موت آئی ہوگی اس وقت حقیقت معلوم ہوئی ہوگی تو یہ خیال غلط ہے ابن فارض رحمہ اللہ نے عین موت کے وقت دکھلا دیا کہ اہلِ نسبت مرتے وقت کیسے مطمئن ہوتے ہیں ان کا واقعہ ہے کہ جب مرنے لگے تو آٹھوں جنتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں تو انہوں نے جنتوں سے مو پھیر لیا اور یہ شیر اسی وقت پڑھا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو فقد زعیتو ایامی کہ اگر میری اس محبت کی یہی قدر تھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتیں میرے سامنے کر دی گئیں تو میں نے اپنے دن ہی ضائع کیے یعنی میں نے تو محبت اس واسطے نہیں کی تھی کہ میں تو کسی اور چیز کا طالب ہوں یہ کہتے ہی آٹھوں جنتیں چھپا دی گئیں اور ایک خاص تجلی حق تعالی شانہو کی طرف سے ظاہر ہوئی اور اسی کے ساتھ جان پرواز کر گئی اسی مضمون کو حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیرت استشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش رانیز حدیث تو شنیدن ندہم کہ مجھے اپنی آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں کہ اگر ملک الموت میری جان لینے کو آئے تو میں جب تک آپ کی تجلی نہ دیکھنوں جان نہ دوں گا یعنی اگر ملک الموت میری جان قبض کرنے آئے تو جب تک تجلی خاص نہ دیکھنوں گا جان نہ نکلنے دوں گا حق تعالی رحم فرمائے ابن الفارض رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے اس حالت کو کر کے دکھلا دیا کہ بدوں تجلی خاص کے چلنے پر راضی نہ ہوئے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ طالب آخرت کا ارادہ اگرچہ مستمر ضرور ہوتا ہے مگر بوجہ سہولت و اعانت غیبی کے گویا وہ بالکل ارادہ ہی نہیں کرتا سب کام بدوں اس کے ارادے کے ہوتا رہتا ہے بس کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے لے کے چل رہا ہے کیونکہ میرا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا یا یہ معصوم ہیں نہیں بلکہ تخاذہ معاصیت ان کو بھی ہوتا ہے کیونکہ نفس ان کے بھی ساتھ لگا ہوا ہے مگر ان کے تخاذے کی اور دوسروں کے تخاذے کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو شائستہ گھوڑا شرارت کرے کہ اس کو ذرا سی چمکار میں سیدھا کر لیتے ہیں اور ایک غیر شائستہ گھوڑا شرارت کرے کہ وہ نہ مارنے سے سیدھا ہوتا ہے نہ چمکارنے سے وہ جب شرارت کرتا ہے تو سوار کو پٹک دیتا ہے اور زین کو پھینک دیتا ہے تو اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ گھوڑا شائستہ ہونے کے بعد بھی کبھی شرارت کرنے پر آتا ہے مگر بہت جل سیدھا ہو جاتا ہے اہلِ نسبت کی ایسی ہی مثال ہے یہی لوگ ہیں جو پھلِ سیرات پر برق کی طرح جائیں گے کیونکہ پھلِ سیرات جیسا کہ اہلِ کشف نے لکھا ہے شریعت کی صورتِ مثالی ہے جو لوگ دنیا میں شریعت پر بسہولت چلتے تھے اور شریعت پر چلنا ان کو ایسا آسان اور خوشگوار ہو گیا تھا جیسا کہ دوسروں کو کھانا پینا سونا یہ لوگ پھلِ سیرات پر بھی بہ آسانی گزر جائیں گے بس اب آیت کے چند نقاط سمجھئے جو اس وقت ذہن میں ہیں ان کو بیان کر کے بس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ طالبین دنیا کے بارے میں پہلے یہ فرمایا گیا اَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَا نُّرِيد کہ طالبِ دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے اور جس قدر چاہیں گے عطا کر دیتے ہیں اس کا مختزہ یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں طالبین آخرت کے لیے یہ فرمایا جاتا اَعْتَيْنَاهُمَا يَشَاءُ کہ ہم طالبِ آخرت کو جو کچھ وہ چاہے گا وہ ہی دیں گے کیونکہ جب دنیا والوں کے لیے یہ فرمایا کہ ان کو جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے تو بظاہر اس کے مقابل طالبین آخرت کے لیے فضیلت پوری اس طرح معلوم ہوگی کہ ان کو ان کی طلب کے معافق سب کچھ دے دیا جائے مگر بخلاف اس کے اس آیت میں مَا يَشَاءُ نہیں فرمایا بلکہ بجائے اس کے اُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فرمایا گیا تو بات یہ ہے کہ اگر اس جگہ حق تعالی اہل آخرت کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے کہ ان کو جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہی دیا جائے گا تو اس میں درحقیقت کچھ زیادتی نہ ہوتی بلکہ وعدہ گھٹ جاتا کیونکہ نومائے آخرت کی شان یہ ہے نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خیال گزرا تو بتلائیے کہ جب وہاں کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو اگر یہ فرمایا جاتا کہ طالبین آخرت کو جو کچھ وہ چاہیں گے دیا جائے گا اس کے زیادتی ہوتی یا کمی بہت کمی ہو جاتی کیونکہ وہاں کی نعمتوں کا ہم کو وہم بھی نہیں ہو سکتا پھر ہماری خواہش کے معافق جو ہم کو ملتا وہ تو بہت ہی کم ہوتا حق تعالی شانہو کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے واسطے انہوں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کا خطرہ جن کا ہم کو خطرہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہاں کا ثواب ہماری خواہش پر موقوف نہیں فرمایا بلکہ اپنی رحمت سے بہت زیادہ عطا فرمائیں گے اور اسی کے بارے میں مولانا کا ارشاد ہے کہ ایسا بازار کہاں مل سکتا ہے کہ ایک پھول کے بدلے میں چمن ہی خرید لے ضعیف و حقیر و فانی جان لیتے ہیں اور جان باقی دیتے ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا وہ عطا کرتے ہیں اب آپ نے سمجھا کہ ما یشاہ نہ فرمانا ہی ہمارے لئے رحمت ہے اسی وجہ سے حق تعالی شانہو نے اجمالا فرما دیا اُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یعنی ان لوگوں کی کوشش کی اس دربار میں قدر ہوگی اسی سے سمجھ جاؤ کہ جن کی کوشش کی قدردانی ایسے عظیم الشان قدردان بادشاہ کے دربار میں ہو ان کو کیا کچھ ملے گا اس کا اندازہ اس سے کر لو کہ بادشاہان دنیا جب کسی کی قدردانی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہا کیا کرتے کہ خدمت کی حیثیت پر انام و اکرام کریں بلکہ وہ اپنی حیثیت کے معافق انام و اکرام کیا کرتے ہیں یعنی دنیا کے بادشاہ بھی جس کا اس کو وہم بھی نہیں ہوتا پھر جس کی قدردانی حق تعالی شانہو اپنی عظمت کے معافق فرمائیں گے اندازہ کر لو کہ اسے کیا کچھ ملے گا اس وقت اس کی تفصیل سمجھ میں نہیں آ سکتی اور دوسرا اشارہ و سعالہا سعیہا میں ہے سعیہا میں ہے کہ یہ کلام اس سعی کے استحل ہونے پر ڈال ہے جیسا کہ اردو محاورے میں بولا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے جو تدبیر ہے وہ کرنی چاہیے اس تدبیر کو بیان نہ کرنا اور اجمالاً یہ کہہ دینا کہ جو تدبیر اس کی ہے وہ کرنی چاہیے اس سے اس تدبیر کا معلوم اور استحل ہونا معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ کلام یہاں پر وارد ہوا کہ جو لوگ طالب آخرت ہیں اور اس کے بارے میں وہ سعی کرتے ہیں جو اس کی سعی ہے ان کی کوشش کی قدر ہوگی اس طرز کلام سے اس سعی کا معلوم ہونا اور سہل ہونا سمجھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سعی مختصر اور مشتہر ہے مشہور بھی ہے اور مختصر بھی ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں اور تیسرا اشارہ مشکورہ میں اس بات کی طرف ہے کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ محض قدردانی ہے عمل کو اس میں دخل نہیں کوئی سمجھے کہ میرے عمل کا سلا مجھے ملا عمل کو دخل نہیں بس ان کا فضل ہی فضل ہوگا اس سے ناز کرنے والوں کو تنبی مقصود ہے کہ اپنے عمل پر نازہ نہ ہونا چاہیے جو کچھ وہاں ملے گا محض انعام ہوگا ورنہ تم عمل سے اس کے مستحق نہیں ہو سکتے اور وجہ یہ کہ طاعت ادائے حق کے خداوندی ہے اور اس کے حقوق غیر متاناہی ہیں اور حقوق غیر متاناہی کا ادا کرنا موقوف ہے عمل غیر متاناہی پر اور ہم بوجہ حادث کہ ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے نا اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے اور ہم حادث حادث و متاناہی ہونے کے عمل غیر متاناہی سے عاجز ہیں کہ ہمارا عمل جیسے زندگی محدود ہے تو عمل بھی محدود ہے تو اقلاً ادائے حق خداوندی سے عاجز ہیں تو اب جو کچھ بھی اسے ملے وہ محض قدردانی نہیں تو اور کیا ہے یہاں سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ جو لوگ جو بعض رحم دل لوگوں کے دلوں میں آیا کرتا ہے کہ کافروں کے واسطے ہمیشہ کے لیے قلود فی النار کیوں مقرر ہوا کفر تو اس نے کیا تھوڑی مدت تک یعنی دنیا کی زندگی میں اور سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تو بظاہر عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ کافر نے حق تعالیٰ کے ساتھ جب شرک و کفر کیا تو اس نے حق تعالیٰ شانہو کے حقوق غیر متناہیہ کو ضائع کیا غیر متناہی حقوق کو ضائع کیا اور حقوق غیر متناہیہ پر سزا غیر متناہی کے معافی قائدہ اقل کے ہے غرض عمل صالح سے تو حقوق غیر متناہیہ ادا نہیں ہوتے اور کفر سے حقوق غیر متناہیہ زائع ہو جاتے ہیں پس عمل متناہی کے بدلے جزا غیر متناہی جو مومن کو عطا ہوگی یہ البتہ اقل سے آگے ہے اقل یوں کہتی ہے کہ جب عمل متناہی ہے تو جزا بھی متناہی ہونی چاہیے کہ جتنے عرصے عمل کیا اتنے عرصے اس کی جزا مل جائے لوگ آج کل اقل اقل گاتے پھرتے ہیں مگر یہ اقل ان کی خیرخواہ نہیں دشمن ہے آزمودم اقل دور اندیش را بعدہ زی دیوانہ سازم قیش را کہ اقل دور اندیش کو آزما لیا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا یہ لوگ ہمیں بے اقل بتلاتے ہیں مگر ہمیں ایسی اقل کی ضرورت نہیں اس سے ہم بے اقل ہی اچھے مگر خبر بھی ہے یہ بے اقلی کس کے لئے ہے یہ بے اقلی کس کے لئے ہے ماں اگر قلاشوگر دیوانہ ایم مسعہ ساقیوہ پیمانہ ایم ہم اگر قلاش اور دیوانے ہیں تو کیا پرواہ کی بات ہے یہی دولت کیا کم ہے کہ ہم محبوب حقیقی ان کی محبت کے متوالے ہیں خدا کا دیوانہ ہزار آقلوں سے بہتر ہے اللہ نصیب فرما دے خدا کا دیوانہ ہزار آقلوں سے بہتر ہے اس دیوانہ کے دیوانہ نہ شد پس مشکورہ فرمانے سے بتلا دیا کہ اقل تو چاہتی ہے کہ تمہارا عجر کم ہوتا مگر یہ ہماری قدردانی ہے ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اپنے عمل سے کوئی نہ جائے گا ہاں رحمتِ الہی ہو جائے تو اور بات ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا اور اس سوال کی حمد بھی انہی کو تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انتا کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہ جائیں گے حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف غالب ہو گیا اور آپ نے اپنا سرِ مبارک ہاتھ پر رکھ کر فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا يَتْعُمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةِ کہ میں بھی عمل سے جنت میں نہ جاؤں گا مگر یہ کہ خدا کی رحمت میری دستگیری کرے صاحبو اب کس کی حمت ہے جو اپنے کو اپنے عمل کو کچھ سمجھے ہماری تو وہ مثال ہے جو کسی بزرگ نے بیان فرمائی چون آ کر میں کہ درسنگے لہانست زمین و آسمہ وِحَمَانَس کہ مولانا نے اس کی مثال میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک بدوی کی جس نے بجز اپنے گاؤں کے گڑھوں کے کبھی پانی نہ دیکھا تھا اور قہت میں ان کے خوشک ہو جانے سے دنیا سے پانی کو ناپیل سمجھتا تھا وہ کسی خلیفہ بغداجی کے پاس زمانہ خوش پسالی میں ایک گھڑا شیری پانی کا لے گیا تھا کہ وہ جوہڑ کا پانی بھر کے لے گیا بڑی دور دراز مسافت سے وہ گھڑا سر پر رکھے ہوئے جب خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو خلیفہ کے پاس پہنچا دیا گیا خلیفہ نے پوچھا اس نے کہا کہ امیر المومینین یہ جنت کا پانی ہے خلیفہ نے بہت قدردانی سے وہ گھڑا لے لیا اور حکم کیا کہ سونے سے پر کر کے اس گھڑے کو واپس کر دیا جائے اور حکم دیا کہ اس کو نہر دجلہ کی طرف سے واپس کیا جائے تاکہ سے یہ معلوم ہو جائے یہ محض ہم نے اس کی محبت کی قدر کی ہے ورنہ آب شیری کی ہمارے یہاں کمی نہیں کسی طرح قیامت میں جب ہم اپنے اعمال کی جزا دیکھیں گے کہ اس قدر بے شمار نعمت ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب محض قدردانی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حق تعالی شانہو اپنے مومن مندے کا حساب چھپا لیں گے اور فرمائیں گے ہم نے تم پر یہ یہ انعام فرمائے تھے تم نے پھر بھی نافرمانی کی فلا گناہ کو یاد کرو تم نے فلا دن یہ کیا تھا اس دن یہ کام کیا تھا غرض گناہوں کی فیرش شمار فرمائیں گے یہاں تک کہ یہ مومن سمجھے گا کہ بس اب تمہیں ہلاک ہو گیا اور ہر طرف سے اپنے کو جہنم کے قریب دیکھے گا اس وقت حق تعالی شانہو فرمائیں گے جاؤ ہم نے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تھی یہاں بھی ہم پردہ پوشی کرتے ہیں پھر اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو محف فرما دیں گے اور ان کی جگہ اعمال حسانہ درج فرما دیں گے اولائی کا یبدر اللہ سیئاتہم حسانات یہ ہے کیا ٹھکانہ ہے اس رحمت کا کہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے دوسروں کے سامنے ظلیل نہ فرمائیں گے بلکہ دوسروں کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے گی اور یوں ظاہر کیا جائے گا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں صاحبو ایسے خدا کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو کیا اس کا حق تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں جو یوں نافرمانی پر کمر بستا ہوئے ہو ایسے رحیم کریم خدا کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا کرو اور اس کی محبت میں کوشش کرو بس اب میں وہ ترقیب بتلا کر جس سے حق تعالی شانہو کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا ہو بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کی ترقیب یہ ہے کہ سب سے پہلے علم دین بقدر ضرورت حاصل کرو کہ بدون اس کے خدا تعالی کی خوشی اور ناخوشی کا پتہ نہ چلے گا اس کے بعد اللہ تعالی سے پک کا عہد کرو کہ آئندہ گناہ نہ کریں گے اور گدشتہ گناہوں سے سچی توبہ کرو اور سچی توبہ یہی ہے کہ آئندہ کے لیے پختہ اہد کر لیا جائے کہ اب گناہ نہ کریں گے توبہ کے وقت اہد پختہ کرنا چاہیے اس کے بعد اگر غلطی سے اہد ٹوٹ جائے تو توبہ پھر ایسی پختگی کے ساتھ کی جائے اور اس پختہ اہد کے بعد اگر پھر گناہ ہو جائے تو سلاتو توبہ کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے خالی زبانی توبہ پر اکتفا نہ کیا جائے کہ یہ علاج ہے نفس کا جس کی اب زیادہ ضرورت ہو گئی ذرا چند روز اس کا اسر کا التزام کر کے تو دیکھو پھر گناہوں سے طبعی نفرت ہوتی ہے یا نہیں بڑا مجرب نستا ہے اور نہایت سہل کہ جب گناہ ہو جائے وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ کے توبہ کی جائے اور گناہ پر ایسا ہی کیا جائے آخر کار گناہ سے طبعی نفرت اور طاعت کی طبعی رغبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی کسی کامل کی صحبت کو تلاش کرو اہلاللہ سے ملتے رہو ان سے اپنا حال کہو دین میں ان سے مدد لو کہ صحبت سے کامل اکسیر آزم ہے یہ صحبت بجلی کی طرح اثر کرتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے دل یقصو ہو کر آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور سونے کے وقت دن بھر کے تمام کاموں کا حساب کیا کرو کہ جتنے گناہ ہو گئے ان پر نازم ہو کر استغفار کر کے سو اور کچھ وقت تنہائی کا اللہ کی یاد کے واسے نکالو یہ پانچ باتیں ہوئیں ان پر عمل کر کے دیکھئے انشاءاللہ تعالی حق تعالی کے ساتھ دل کو پورا لگاؤ ہو جائے گا اور اتنی سہولت کے بعد بھی کوئی نہ کرے تو ایسے ناقدرے کو خدا تعالی ہی ہدایت فرمائیں اب دعا کیجئے حق تعالی شانہو ہمیں توفیق عطا فرمائیں واحفر دعوانا علیکم الحمدللہ رب العالمين والاقیبتلی سفیم والسلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی والمسلیم اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلیل ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفل آقرات حسنا وقنا عذاب النار ربنا اتمن لنا نورنا واقفر لنا اللہم انہا نسألتا من خیر ما سألتا منہ نبیہك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما سعازتا منہ نبیہك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستحان وعليك البلا ولا حول ولا قوة الا باللہ وجز اللہ انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی تریف آمین ورحمت ورحمت